اچھا بتاؤ بی ڈی سکرٹ شراب پینی چاہیے کی نہیں پینی چاہیے اپنے آتما سے پوچھنا کسی کتاب میں کیا لکھا ہے ویسا تو کتاب میں کہیں نہیں لکھا نہ بائبل میں لکھا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے قرآن میں داروں پینہ اسلام میں داروں پینہ پاک ہے یا ناپاک حرام ہے ناپاک حرام ہے اسلام میں بھی ہندو درم میں بھی جہنے بودہ درم میں بھی کسی بھی درم میں تو کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا اور سب پینے والے بھی اور بنانے والے بھی مانتے سے کنسر ہوتا ہے اب تو بڑے بڑے فوٹو بھی چھپ گئے لیبل کے اوپر تو دارو بیڑی سیرڈک شراب پینی چاہیے کی نہیں پینی چاہیے اب ہم کسی سے بھی نہیں پوچھیں گے کہ کتنے پیتے ہیں لیکن آپ سب کو پتا ہے اندر سے آتما کی پکار ہے ایک ہوتی ہے آتما کی پکار کیا ہوتی ہے بولو آتما کی اور دوسرا ہوتا ہے من کا وکار دوسرا کیا ہوتا بولو تو آتما کی پکار سننی چاہیے یا من کا وکار سننا چاہیے جوڑ سے بولو تو آتما کی پکار تو یہ ہے کہ نہیں پینا چاہیے لیکن من کا وکار یہ ہے کہ دعو لگے تو کر دو کام بولے یہاں بہتر پینا منع ہے تو باہر جا کے پی آئیں گے اور گھر میں تو کام کرنا ہی ہے لیکن بھئی یہ اتنی اچھی ہے تو اپنے ماں باپوں کو بھی پیلاو اپنی پتنی کو بھی پیلاو اور اپنے ماں سوم بچوں کو بھی پیلاو کوئی بھی آپ میں ایسا ہے جو اپنے چھوٹے بچوں کو بیڑی سگڑ شراب پینے کی ہمت رکھتا ہے بولو تمہاری آتما گوائی دے گی تو جب تم اپنے بچوں کو نہیں پیلا سکتے تو تم کو بھی نہیں پینا چاہیے بھل بابا جی بات تو آپ نے ایک دم ٹھیک کہی کہ اتنی اچھی چیز ہے تو پھر تو سب پریوار آنند لینا چاہیے لیکن ہم اپنے بچوں کو تو نہیں پیلا سکتے کیوں صاحب آپ لوگ موٹا موٹا باب پیکنگ اٹھاتے ہو بھرتے ہو دھرتے ہو تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دارو پی کر کے کام کریں گے تو تھکان نہیں ہوگی دارو میں کوئی تم کونسا پیتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ایک دو تو ضرور پاملہ کرتا ہے گھڑ پڑھے لیکن دارو میں کوئی طاقت والی چیز ہے نہیں ہے تیل میں گھی میں اناج میں گہوں میں پھل میں طاقت ہے وہ تو پانی ہے دارو تو اور اس میں کیا الکوال ہے جہر ہے اس میں کوئی طاقت والی چیز نہیں ہے پھر کیوں پی لیتے ہیں بس کسی نے بتا دی کیوں کوئی پیتا تھا ہم نے بھی سیکھ لی اب چھوٹتی نہیں تو بات ایک کی نہیں ہے یہاں کئی مہاپورش ایسے ہیں جو کاریکرم کرتے ہیں میں تو پریوار کا بڑا ہوں تو یہ بات میرے کو بولنی چاہیے ایک ہی نہیں جو بولنی چاہیے گروہ اور میری بات مان لو تو اس میں لاب ہے کیا نہیں کچھ تو پیتے ہی نہیں کھاتے ہی نہیں ان کے لیے ایک بار تعلی بجاؤ اور آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو بھئیہ جو وزن لوڈ یہ کیا بولتے ہیں آپ لوگوں کو ماتھاڑی تو یہ ماتھاڑی کتنے ہیں جو دارو چھوٹنے کے لیے تیار ہیں کرتے تو ہیں چھوٹ دو ارے بابا تمہارے گھر میں آیا گنگا گھر میں آئیے پاپ دھولو بولو کتنے چھوڑیں گے چھوڑنا تو چاہ رہے لیکن ابھی سکو چاہ رہے سنکوچ کیوں کرتے ہو کون پیک لگاتا ہے بتاؤ اے آپ اس میں تو پتہ ہی ہے چھوڑنا کون چاہ رہے بتاؤ کبھی پیتے ہو کی نہیں پیتے بولو کھڑے ہو کھڑا ہو پیتا ہی کی نہیں پیتا پی لیتے ہیں مجھے پہلے ہی دکھ رہا تھا یہ تھوڑا گھور آ رہا ہے اب بتاؤ چھوڑنا چاہے کی نہیں ادھر سے میرا جھولا لے کے آنا ساستری جیس کو نام دیتا ہوں ادھر آ کیا نام ہے بارکو واغی بارکو واغی تو بارکو واغی کے لئے ایک بار دوردار تالی بجا ہوگا ہے چھوڑ دے چھوڑنے سے تیرے کو اور اچھا لگے گا تھوڑا جیادہ دن جیئے گا تیری گھر والی بھی خوش رہے گی تیرے بچے بھی خوش رہیں گے گھر والی منع کرتی ہے نا کرتی ہے نا سچی بات ہے تو جب تیری گھر والی بھی منع کرتی اور میں تیرے گھر کا بابا میں بھی منع کر رہا ہوں ہا نا اور تیرے بھی اندر آتا ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے ہاں تو بھائی اس کو بھائی چاند پیسے آ گئے نہیں تو جھولے میں پیسے ہوتے نہیں کسی نے دان پکشنا دے دی تو میں بھی دے دیتا ہوں لے تیرے کو چار اجار روپے انام دیتا ہوں فکڑ انام ہے تو گھبرا مت کہ اپنے سینئر کی طرف دیکھ رہا ہے کیا یہ تو انعام ہے تو گھبرا مت ہاں نا تو چھوڑ دینا دارو بول کتنی دن میں چھوڑ چھوڑیے گا چھوڑیے گا کب سے آج سے آج سے چھوڑ رہا ہے لے بداو اس کے لئے چل بیٹھ جو گھبرا مت یہ اپنی پتنی کو لے جا کے دے نا کہ بابا جی نے انعام دیا ہے